وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم نواز شریف کے استقبال کے لیے سفر بریانی سے کورمے تک اور کورمے سے سیری پائے اور سیری پائے کے بعد ون ٹو فائیف تک پہنچ گیا یعنی ہونڈا ون ٹو فائیف بائیک دیا جائے گا اس سے بھی عوام خوش نہ ہوئی تو رانہ صلو اللہ نے اپنے حلقے کے اندر اب مجرے کروانا شروع کر دیے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیک نون جو ہے نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے جہاں ایک کارنر میٹنگ کے احتمام کرتی ہے وہاں پر اس کے اندر آپ کو مجرہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ایک خاتون رکھ سے ضرور میں مصروف ہے اور پیشہ آپ رانہ صلو اللہ کے بینر آپ پڑھ سکتے ہیں جس پر رانہ صلو اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ منون لیکھ ہے جو طرح طریقوں سے عوام کو اس کی ذہنی استطاعت کے مطابق اپنی پارٹی کی طرف راغب کرتی ہے اور ذہنی طور پر مفلوج لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جا کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اب اندازہ کریں یہ لوگ ان کی کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس طرح جو انہوں نے باقاعدہ سیاسی طور پر مجروں کا احتمام کیا یہ پھر پی ٹی آئی کو تانے دیتے نظر آتے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر جو مجرے ہوتے وہاں پر فیملیز آتی ہیں وہ اپنے حساب سے ایک ماحول ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لیکن نون لیکھ تو باقاعدہ ڈانسر اور توائفوں میں منگوا کر اس طرح کا ماحول بناتے ہیں اور وہ بھی بھی حاصل کر نوازیریف کے ویلکم کے لیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب عوام اس طرح جائے گی جو عوام ہونڈا ون ٹو فائف پر رضی نہ ہوئی کیا وہ مجرے اور توائفوں کے چکر میں وہاں پر جانا شروع کر دے گی